بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زین العبدین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سج باد مرزا صاحب کے ساتھ مرزا صاحب السلام علیکم وارکم السلام السلام علیکم ناظرین اکرام آج جو ایک بہت خاص اہم موضوع ہے جو کہ ہمارے جو پاکستان نیوکلر سوسائیٹی ہے انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس منقض کی ہے انٹرنیشن کانفرنس آن دی اپلیکیشن آف دی نیوکلر ٹیکنیکس فار سسسینیبل شوشو ایکنومک ڈیولیپمنٹ یہ چوبیس تاریخ سے اور چوبیس تاریخ تک منقض ہوئی ہے اسلام آباد کے ایک ہوتل میں اور اس میں بہت سے بہت سے ڈیلیگیٹ بھی آئے ہیں تو اب وہ ان کی جو بڑی کاوشیں ہیں ہماری پاکستان نیوکلر سوسائیٹی کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے بھی کیونکہ ان کے دو ممبران کو نامات بھی ملے ہیں تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کرام کو پاکستان نیوکلر سوسائیٹی کی ایکٹیوٹیز اور ان کے جو اچیومنٹس ہیں اور ان کے جو کاوشیں ہیں پاکستان کے لئے تو وہ ان کو لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی جو اہمیت ہے اس کو جاگر کریں کیونکہ ابھی تک یہ جو پاکستان نیوکلر سوسائیٹی تھی وہ ابھی تک جو ہے وہ ظاہرے کے خود بھی پردہ کرتے تھے یہ لوگ اور زیادہ میڈیا سے نہیں رکھتا تعلق رکھتے تھے لیکن کیونکہ ہم بیچ میں ہیں ان کی بورڈ آف گورنرز میں تو ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد طائر خلیق صاحب کی مہربانی سے کہ وہ اس کو ہم میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لارہے ہیں ہم یہ تیسری دفعہ ہے کہ ان کو میڈیا پر لے کے آئے ہیں تو ہم جو گفتو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد طائر خلیق صاحب کو میں خوش آمدید کہتے ہیں اس پروڑرام میں صدر پاکستان نیوکلر سوسائیٹی کے صدر ہیں اور ڈاکٹر محمد موسیل صاحب جنرل سیکیٹری ہیں اور وقار احمد بٹ جو کانفرنس ہوئی ہے چوبیس سے چھبیس تک کی اس کانفرنس کے یہ جو سیکیٹری ہے تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد طائر خلیق صاحب کو اور ڈاکٹر محسن صاحب کو وقار احمد بٹ صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس پروڑرام میں انہوں نے ستہ لیا اب ڈاکٹر محمد طائر خلیق صاحب سے میں نے سوال یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس آپ نے مراقب کیا ہے کیا ہے اس میں کتنے لوگوں نے باہر کے ملکوں نے اور کتنے پاکستان کے لوگوں نے اور کتنے سیشن ہوئے اس کے جو جو کہ آپ کی کانفرنس ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہے پہلے تو اس کانفرنس کے اہمیت کو وزاعت سے بچائیے بتائیے اور پھر جو 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 شرکہ اس میں جو مددوبین شریک ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیے جی بہت بہت شکریہ نسے صاحب کے آپ نے وقت دیا ٹی وی نیسے ٹی وی کا ہم لوگوں کے پاکستان نیکل سوسائٹی کی طرف سے بہت سنکا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے جو انا کہنا میں جو ہمارا مین مقصد ہے پاکستان نیکل سوسائٹی کا کی پبلک اویرنس تو اس میں جو نا ہمارے پرورام آپ لوگ نشر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے بڑی خدمات ہیں ہم نیشن کے لیے کر رہے ہیں نیشنل انٹریسٹ میں کر رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر کو دونہ مطارب کرا سکیں پبلک میں کہیں اس پلو اپلیکیشن کے لیے قصہ سے ہے اچھا اس کانفرنس کا جو ہوئی ہے اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم کہہ سکیں کہ عوام کو پبلک کو بتا سکیں کہ ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کتنی خاص گروہ کر رہی ہے اور دوسری باتی اپلیکیشن کتنا دنیا بھر میں اپلیکیشن ہیں انٹریسٹنی کانفرنس اس نے رکھی گئی کہ باہر کے جو ہمارے فورنرز ہیں وہ بھی اس میں آکے اپنے لائے دے سکیں پاکہ ہم پاکستانی جو نا عوام لوگ جو نا اس سے مستفید ہو سکیں اس سے ہمارے جو ایکسپورٹیز ہیں یا جو ہمارے ریسرچ کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی فائدہ ہو رہے ہیں اور عوام کو بھی فائدہ ہو رہے ہیں اس سے اور ان کو وہ اپنے علاقے کے اپنے جو ہم کے پنٹریز میں ریسرچ ہو رہی ہے اس کو بھی ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھا رہے ہیں تو ایس کانفرنس کا محن مقصد یہ تھا کہ مطالقہ پھر کہ مہرین جو ہمارے جس میں اگری تجچر ہو گیا ماہولیات ہو گیا پانی ریسورسز ہو گیا ہیلتھ ہو گئی پاور جنریشن ہو گئی اس کے یہ مختلف تھیمز تھا یہ ساری چیزیں جو کہ پبلک قویدس کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کو جو پبلک فائدہ کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کو پبلک قویدس کے لئے ہم نے دیا اس میں ٹوٹل سپیکر جو تھے پارن اور لوکل ملاقے تھا ٹھارٹی فائیڈ تھے ٹھارٹی فائیڈ میں جو ہمارے ٹوٹی نائن آم سپیکر تھے سکھ جو ہم نے بقیدہ ایکسپارٹس کو پہلے سیشن میں انوائٹ کیا تھا کہ وہ آکے اپنے اس کی جو بڑے سینئر لوگ ہمارے نکلی انجینئر وہ اپنے گارے میں بتا سکیں کہ ہم نے کس طرح سے ڈیولیپمنٹ کی ہے ٹوٹل نے فائنل سپیکر جو ہمارے پاس سات سپیکر نے اس میں حصہ لیا اس میں تین جو تشریف لائے تھے ہمارے پاس دو جارڈن کے تھے ایک ملائشیا کا تھا اور چار سپیکر ہمارے زوم پہ انہوں نے اپنی خیالات اپنے ٹاک دی جو کہ بڑی یوسکل تھی تین آئی ایک 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 ایکسپارٹ تھے ایک موروکو کا ایکسپارٹ تھا تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہا گا موروکو کا ہاں ایک موروکو کی تھی مراکٹ کا اور تین آئی ایک اس میں یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں کہ ہم نے ان کی رائے سے خاص کر آئی ایک موروکو کے ملائشیا کے جارڈن کے ان سب سے فائدہ ہوا اور ہماری انٹریکشن بڑی اس میں ان لوگوں سے اور آگے بھی فیوچر کے لیے بھی ہم نے ایک کانٹیکٹ جو آنا ہم نے بنائے تو یہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوا ان سے گھوڑ مل کے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپیکرز ہمارے تھے وہ خالی اٹامنگن جی کے نہیں تھے اس میں پی انارے کے بھی تھے ایک اینکی ایس میں کامسٹرز کے بھی پی انارے کیا ہے آپ کے پاس پاکستان پاکستان نکلیر ریگولیٹری ایتھارٹی جو بہت اہم ہے آپ کے جو تمام پروگرام کو واش کرتی ہے اور کوئی بھی آپ کے ہاں کوئی غلطی ہو رہی ہو کوئی جو ہے یعنی کوئی جو آئی ای کے جو پروگرام ہیں اس سے آپ کر رہے ہوں یا اس سے آپ آگے بڑھ رہے ہوں تو اس کو وہ روک لیتی ہے جی 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 پر ہمارے کہنا میں یونیورسٹری کے کافی لوگ پہ اس میں کامسٹرز کے مرشن حصہ دیا لوگوں نے نسٹ کے ہزارہ یونیورسٹی اللہم اقبال اپن یونیورسٹی قید اعظم یونیورسٹی اور گورنمنٹ یونیورسٹی کالیج لاہور کے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے جو ناسٹرنٹس انسر دیا ہم نے اس میں سیچن کیے چھے سیچن کیے اس میں دو سیچن پیرالیل تھے ایک ومن نیوکلر اور ایک سیچن یہ خاص کر سپیشل ہم نے کیا کہ ہم سیچن کو اس میں مدوب کریں اور ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں کہ نیوکلر میں کیا رسمنٹ ہو رہی ہے آپ اس کا بتبہ یہ کہ جو نیوکلر کی بات کر رہے ہیں نیوکلر کی بات کر رہے ہیں جی نیوکلر میں اسٹرنٹس کو ہم نے ٹاپک دیئے تھے اس میں سرچ آؤٹ کر آئیں اور اپنے بارے میں دو پان سے دس منٹ کی ٹاک دیں تو انہوں نے دیا جو کہ بہت نیوکلر ہوا انہوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہوتا انہوں نے انٹرنیٹ نیوکلر کا پورا ہمارا ایوگ ایسی ویمن کا تھا جو کہ ویمن نیوکلر سے بعد میں ہم انٹریکٹ کریں گے جو کہ ابھی بھی ہمارا انٹریکشن چل دیئی اس میں ویمن انٹریکشن میں تو یہ ہمارا بنا رہے ہیں آپ کو جیسے میں پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہم جو آپ کے موضوات ہیں ان کو انیمریٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے 35 سپیکر ہیں انہوں نے آپ کچھ بتا دی جو اہم ہے کہ انہوں نے کون کون سے موضوات میں گفتوگ کیے ہمارے نیوکلر اپلیکیشن ایگری کلچر لائیو سٹاک اس میں تا ہیومن ہیلپ پھر انویرمنٹ انویرمنٹ کی بھی تھی بارٹر ریسورسز کا تھا ایک انڈسٹری کا تھا اور اس کے علاوہ سیفٹی اور سیکیورٹی تھی تھی نیوکلر جنریشن تھی نیوکلر اپکیشن آف نیوکلیر انرڈی تھی ان سب موضوات میں لوگوں نے مقالب پڑھے اور انہوں بڑی چی ٹاک دی تھی جو لیٹس تکنولوجی ریسورٹ پر ڈی ہائی لائٹ کر رہی تھی تو اس سے میں کافی سادہ ہوا ان سی ان پر اگر درس آکر جو کائدر یورسیٹی سے ہو یا کسی بھی یورسیٹی کے ہو ہیں تو پھر وہ فکر ہوئی تھی تو میں نے کراچی میں شروع کیا تھا 2010 آن ورد اب کافی بچے نیوکلر کو جانتے ہیں اور پھر جب سے میری کتاب آئی ہے جور انرشن تحقیق تو کافی اس کی بزیرائی بھی ہوئی تو یہ پھر آپ کا خیال ایسا ہے ذہن میں کہ آپ کسی سٹیج کے اوپر آپ کراچی میں بھی یہ کام کرنا چاہیں گے لاہور میں بھی کرنا چاہیں گے پشاور میں بھی کرنا چاہیں گے ایسا کوئی پروگرام ہے آپ کے ذہن میں پورے بڑے ہم چنو کر رہے کسی طرح سے تمام یونی سٹیج بیڈنس پیجا کریں گے اور اس کانفرنس میں نے چیز بھی رکھی تھی اگر کچھ سٹرنٹ بغیرہ رہتا ہے وہ زوم کے ذریعے ہم سے کرنا میں انٹریکٹ کر سکتا ہے تو ایک دو پارٹسمنٹ میں زوم کے ذریعے تک اچھی ہو گیا ہے پورا تو نہیں کہ سکتے لیکن پوری تک تو اچھی ہو گیا جس سے آپ کو اتمنان ملا ہو آپ کے ممبران کو اتمنان ہوا ہو جی پوریم سچ بات میں آپ فرمائیں کہ جو بات آپ کے صدر صاحب نے کی ہے ڈاکٹر محمد تاریخ خلیق صاحب نے اس میں مزید آپ کیا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا اور آپ کا بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے پاکستان نکلل سوسائیٹی کو بہت امدہ کبرج دینے کا صداح شروع کیا ہو ہے اور جو پاکستان نکلل سوسائیٹی کے مقاصد ہیں اس مقاصد میں آپ بہت حصہ شامل ہے اور یہ مقاصد ملک کی ترقی اور اس کو خوشحال بنانے کی طرف ہماری کوشش ہے اور اس کوشش میں پاکستان نکل سوسائیٹی کا اہداف ہے وہ یہی سب سے پہلے عوام کو آگاہی دی جائے کہ جو نکل ٹکنالوجی ہیں وہ ان کے فوائد کیا ہیں عموما عوام نکل کے لفظ سے اس کو ویسٹ نے اگرچہ یہ ہوا نہیں بلکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں جس میں سب سے جو پہلا پائدہ جو ہے کہ یہ ایک کلین سورس اف انرجی ہے ریلائیبل ہے اور یہ کاربن امیشنز فری ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہیں جو اس کے استعمال ہے وہ سنت کے ہر شعبے میں چاہے وہ شعبہ زراد کا ہو اس میں نئی نئی ویرائیٹیز بیج بیج کی نئی ویرائیٹیز یا کہتے ہیں کوئی اور فورٹی گلائزرز کی یا جو ملک فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی طرف یہ بڑا استعمال دنیا بھر میں کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں اور ان کو کام سارے ایوارز انٹرنیشنل لیول پہ بھی ملے ہیں اسی طرح جو صحت کا شعبہ ہے صحت کے شعبے میں اس کے انتہائی استعمال ہے اور فوائد ہیں اور یہ بہترین بیسیکلی تھیوروپیٹک یعنی اس کو کیور کرنے کے لیے بھی اور کینسر کی تشخیص کے لیے بھی اس کا استعمال دنیا بھر میں کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی یہ مستحقم اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں اس وقت 19 کینسر کے ہسپتال موجود ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح جو باقی شعبہ جات ہیں انڈسری کے جس میں آپ منفیکشن کا شعبہ لے لیں یا آپ منرلز وغیرہ کی تحقیق کا یا اس کو دریافت کرنے کا شعبہ لے لیں اس میں بھی استعمال کی جاتے ہیں اور پلس تعلیم کے بھی شعبے میں بہت زیادہ اس میں تو آپ کا جو پینس ٹیک کو ایزا اپنا کہہ لیں کہ سکولرشپ دیتی ہے کیمپس اس کو ایزا کیمپس جو ہے وہ استعمال کرتی ہے مختلف ٹریننگ وغیرہ کے لیے اور اس کو سٹیٹس ہوئی ہے جو اس کا ایک انٹرنیشنل کیا وہ ایسا کرتی ہے کہ بھار کے ملکوں سے ملکوں کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ پیاس میں بھیجتی ہے جو بالکل کہ کہتے ہیں کچھ سکولرشپ ہیں جس سیمنار میں بھی ایک شعبات میں ٹاکس تھی تو اسی طرح کہ کہتے ہیں آئیے بھی ماری کیوری ایک سائنسدان خاتون اس کے نام پہ سکولرشپ ہیں جو کہ یہاں دیتی ہے تو اس سکولرشپ میں دنیا بھر سے لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور پیاس میں آ کر پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں بھی تو ابتر اس وقت یہ بتائیے کہ آپ کا خاص شعبہ کیا ہے خصوصاً اس میں اگری کلچر کا ہے یا پاور کا ہے یا آپ صحیح سے تعلق ہے آپ کا یا پھر زراز سے ہے فرمائیے کون سا شعبہ آپ کا جس پر آپ مہارت رکھتے ہیں جی بسیلی میں اس وقت جنرل سیکرٹری پاکستان نیکلل سوسائٹی میں تو نیکلل سوسائٹی کا جو ہمارا جو ہے وہ تو بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ اس کی آگاہی جو ہے اور لوگوں کو جو فروائے جائیں وہ بتائے جائیں حاقی جو میرا فنی جو مہارت ہے وہ میرا تعلق افرادی قوت کی تربیت سے ہے میرا رول تو یہی ہے کہ ملک میں افرادی قوت جو کہ نیوکلئر سائنسٹ و ٹیکنالوجی سے آگاہی رکھتی ہو اور نہ صرف آگاہی رکھتی ہو بلکہ مہارت رکھتی ہو اور اس کے لیے میری جو ہے فریکٹل آپ یہ فرمائیں تو بہت اچھی بات ہوگی تو آپ بتا یہ ہے کہ جب آپ نے بیٹ کا ذکر کیا تو ابھی آپ جس وقت میں نے جو کتاب لکھی تھی اس وقت تو ایک سو نو مجھے بتائے گئے تھے کہ ہم نے نئے بیٹ دریافت کی ہیں پھر بعد میں مجھے جو محمد نعیم صاحب نے فرمایا کہ ایک سو بائیس ہو گئے ہیں پھر آپ شاہد سنایا کہ ایک سو تیس سے اوپر نکل گئے ہیں تو ایک سوئل پوزیشن کیا ہے جی یہ اچھلی ریسورش درشن کیا ہے کنٹیونس پروسیس ہے اور اس میں امپروومنٹس ہوتی جاری ہیں تو آپ کو جو فیکٹس میں فکرات نہیں بلکل صحیح ہیں اور کہتے ہیں اس وقت جو ہے پپلشت وہ یہی فکرات جو آپ نے بتایا ہے جب آپ نے یہ بات کی ہے کیونکہ ہم نے یہ کوشش کی تھی سب سے پہلے کہ جب یہ کیٹو کا بننے لگا تھا تو پھر اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا یہ لوگ جو تھے جو مخالیو لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے وہ لوگ میدان عمل میں آ گئے تھے تو اس وقت ڈاکٹر انسر پرویز صاحب چیئرمند تھے میں نے پاکستان اٹرامیک انیجی کمیشن کے تو ہم اس میں مسلسل ان کے ساتھ میں جتے رہے اور ہم نے ان کو بلاخر شکت دی کراچی کے اندر کہ وہ کہتے تھے کیٹو جو ہے کراچی کو تباہ کر دے گا تو انسر پرویز صاحب نے ایک بہت بڑی ضرق ایک یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہم بھی اس میں گئے تھے ان کے سپورٹ کے لیے اور ان میں انہوں نے سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ انٹی یعنی ہمارے پرویجٹ کے انٹی تھے تو وہ ان کو دبانا چاہتے تھے لیکن کیونکہ ہم موجود تھے ہمارا چینل موجود تھا ہمارے سٹوڈنٹ موجود تھے وہاں پر جو علاقہ یونیورسٹی دوسری تھی لیکن ہمارے پر جو کراچی یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی سے ہم بچے لے گئے تھے اس میں ڈاکٹر انسر پرویز صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی تھی جس پہ جب میں یہ سلسلہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ جو جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کو آورنس کا اس حوالے سے جب یہ بات انہوں نے کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کئی سالوں تک میں کنپ میں رہا ہوں اور مجھے تو کوئی بیماری نہیں لگی میں وہیں رہتا تھا اور اگر آپ کو دور لگانی ہے مجھ سے تو آپ میں سے کوئی بھی آدمی آجائے میں ساتھ دور لگا لے میں آج بھی آپ دیکھ لیں گے تو میری عمر یہ ہے اس کے باوجود بھی میں ریٹائر بھی ہونے والا ہوں تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کا مقابلہ پوری تناسق کروں گا تو جو جو آورنس کا کام اب یہ آپ ڈاکٹر محمد طائر خلی کا ساگر نے شروع کیا ہے وہ ہم نے کیونکہ اس میں شروع کر چکے تھے اس وقت آپ شاہد تھے بہت زیادہ اب جب آپ بہار نکل کے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے پاکستان کی سوسائٹی ہے پاکستان کی جو نیشن ہے وہ بھوکی ہے نیوکرل پروگرام کے لیے وہ ترس رہی ہے کہ اس سے جو فوائد ملتے ہیں جب ہم بہت سے گئے ہیں چیمبر آف کامرس میں جو مسار کے طور پر جب ہم گئے تھے گجرہ والا میں تو وہاں پر ایک رائز کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈامیک انرجی کمیشن سے رابطہ ہو جائے تو ہم نے اس وقت کوشش نہیں کی کیونکہ پھر ہم آگے اب جب ایک پروگرام کر لیتے ہیں تو پھر دوسرے پروگرام کے لیے ہماری الجنہ شروع ہو جاتی ہیں تو اب ہم یہ بات یہ ضرور کریں گے کہ جس وقت آپ کا میں یہ سوال بھی کروں گا آپ سے کہ آپ نے اس میں پھر سنتکاروں کو بلایا ہے یا نہیں بلایا ہے سنتکاروں کو جی میرے صاحب اس کا جواب بریک کے بعد اس کا جواب بریک کے بعد دیجئے گا ابھی ہم تھوڑے سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں ناظرین مقصد وقفہ ہے وقفے کے بعد آتے ہیں پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں چیم مریضا صاحب ڈاکٹر محسس صاحب ڈاکٹر محسس صاحب ہم آپ کے گفتگو کسے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں آپ فرمائے کہ آپ نے میں سوال کیا تھا کہ سنتکاروں کو آپ نے دعوت دی تھی اس میں جی بلکل کہتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا بلکہ اس کا جواب کیونکہ ہمارے صدر ڈاکٹر قائر حلیق صاحب نے اس میں کافی پیش رفت کی ہے تو اور بلکل ان سے کانٹیکس ویرہ اور یہاں تک کہ وہاں جا کے سیمینارز ویرہ کرنے ہم نے منقد کرنے کی بھی کہتے ہیں تحریک اور باتجیت کی ہے تو میں نے خیال ہے یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ اکٹر طرح فلیق صاحب بتا سکیں گے کہ اس میں کیا کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے اس میں ہمارا انٹیکشن جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا اس لحاظ سے کہ ہم آپ کو اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پر لوگ بھاگ آپ کو ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو آپ فرمائیں اور آپ بذیر جو گفتگو ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جتنے بڑے اتنا بڑا سمینار ہوا ہے اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے دنیا بڑھ سے لوگ آئے ہیں مراکو سے آئے ہیں جورڈن سے آئے ہیں اور کوئی اور ملک کا نام بھی لیا کون سا ملک تھا رشیہ سے بھی آئے ہیں جورڈن مراشیہ مراشیہ سے آئے ہیں مراشیہ سے آئے ہیں تو آپ یہ تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ آپ کے ساتھ میں جو کام کر رہے ہیں تو وہ وہ ہم سے سیکھتے ہیں یا ہمیں سکھاتے ہیں جی نالنج جو ہے یہ ایک چلیٹ ٹو وے پروسیس ہے اور بلکل اس طرح کی آرمی کانفرنس سے منقعت کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو جس شعبے میں آپ مہارت حاصل کرتے ہیں آپ دوسرے کو سکھاتے ہیں اور کچھ شعبے میں کچھ اور قومیں جو ہیں وہ آگے ہوتی ہیں تو ان سے یہ ایکسچینج آف نالنج کا یہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے اور اس سے کچھ ہمارے بھی ینگ سائنسدانوں کو بھی اور جو ایگزسٹنگ اطارے ہیں ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا وہ پہنچا ہے بھی اور فیوچر میں بھی ہمارے تعلقات آپ اس میں مستحقم ہوں گے اور تعلقات کی بنا پہی پھر آپ اس کو دونوں ایگویڈمنٹ سیچویشن در بھی بنتی ہے جب دوسرے ممالک کا بھی فائدہ ہو اور ساتھ اپنے ملک کا بھی اس میں فائدہ ہو تو انشاءاللہ یہ آپ ڈاکٹر محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اب ہم بڑھ صاحب کی طرف جاتے ہیں جو کانفرنس کے سیکریٹی ہیں تو آپ بڑھ صاحب فرمائے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفرنس آپ نے منرکت کی آپ اس کے سیکریٹی بھی ہیں تو آپ کے انتظامات کیسے رہے سالیتو جی جسرد ممزا صاحب بہت بہت شکریہ کہ جس طریقے سے آپ نے پاکستان نیوکلیر سوسائیٹی کو پبلک میں شروع کر دیا ہے اگر بڑھانا اور اور تین پروگرم ہمارے جو تیسر پروگرم چل رہے ہیں اور جیسے میں نے پچھلے پروگرم میں عرض کیا تھا کہ بہت ہی پزیرائی ملیتی پہلے پروگرم کو اور جو ایک پرپس تھا نیوکلیر سوسائیٹی کا لوگوں میں اویرنس کا وہ اب شروع ہو گیا ایک پروسس ایسا کانفرنس کے سائنٹیوک سیکریٹری ہونے کے سیت سے دار ایک بڑی سپیشل کامیٹک اس میں تھا پرویز بڑھ جو آپ کو پتے ہی ہے کہ پاکستان میں نیوکلیر پاور کے پائنیز میں ہیں تو ان کو پندرہ پیس منٹ کی موقع دیے جاتا ہے پورا بریف کریں کہ پروگرم ہمارا نیوکلیر پاور کا سٹارٹ کیسے ہوا اس کے اقلی لیکچر تھا انسر پرویز صاحب کا ادارہ انرجی اور اس کا انوارمنٹ کی اتھوریٹی ہے ان کا لیکچر تھا کہ اس نے ہر فیڈ میں ہم نے کوشش کی اگری کلچر میں میڈیشن میں جو نیوکلیر ہمارا اسلامت میں نوری ہے اس کے پرانے جو ڈیریکٹر تھے جو ڈیفان صاحب ان کا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے انم بڑھ سم ہیں ایک نینو ٹکنالوجی کی تو انہوں نے نینو ٹکنالوجی کی جو عدیتی اس کے اوپر باتا ہے تو یہ تو ہمارا تمیٹک سیکٹر اچھا اس کے بعد ٹیکنیکل سیکشن سے تاہر خلیق صاحب نے بتایا کہ چھے سیکشن ہوئے اور بہت ہی یوزفول ہمارے یہ توقات سے بڑھ کے ایم ان کے ینگ لوگوں نے جس طریقے سے اپنے کام کو پریزنٹ کیا اپنا ریسرچ ورک یا اپنا جو اپلائیڈ ورک ہے ریسرچ ہوتی ہے بڑی بسک قسم کی ہوتی ہے جس میں پیپر پابلیش کرنا ہوتا ہے اور ایک اپلائیڈ قسم کی جس میں آپ کے ملک کے لیے وہ کام کے جو آگے جا کے فائدہ مند ہوں گے اور اسی لیے ہم نے باہر سے فارو سپیکر جو انوائٹ کیے تھے وہ بھی اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے کیے گئے جیسے ابھی لکھر ہوا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ریر آرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بقال احمد بڑھ صاحب جو کل جو ہم نے اس سے پہلے جو پروگرام کیا تھا دو سانہدانوں ساتھ بشمول آپ کے وہ تو بڑا متاثر کن پروگرام تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو دلوں کو چھوے گا اور وہ جس انداز سے ان دو بڑے سانہدان جن کو یہ نام بھی ملا ہے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جس جذبے کے ساتھ میں پاکستان کو انسانیت کی خدمت کی ہے اس کی مثال میرے خالق میں وہ مشکل سے ملے گی اور اگر ملے گی بھی تو آگے بڑے لوگ ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک بڑی کارہائی نمائے ہیں انہوں نے انجام دی ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں پر بھی بہت زیادہ مسائل کے طور پر مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے ہاں پر اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ جو ہماری جو جو فوڈ کی جو انڈسٹی ہے جس میں گیوں کو جو پیدا کیا جاتا ہے فی اکڑ کی جو مقدار ہے اس کو آپ بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں میرے خیال یہ ہے کہ کوئی آپ میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی آپ یعنی ٹرنوں کے ساتھ سے ایک اکڑ سے پیدا بار کرا سکتے ہیں لیکن وہ ٹکلوجی شاید ابھی تک آپ عام عام نہیں کر پائے ہیں یا کر دی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی بہت حد تک عام ہو چکی جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے ہمارے پاس تقریب میں ایک سو بیس کے قریب ورائٹیز ڈیولپی تھی کیونکہ نئی ورائٹی ڈیولپ کرنے کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز بنائیں جس اس کی یڈ بھی بڑھے اس کو وائرس ورڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو انوائرمنٹ کے ایفیکٹ بھی نہ ہو جیسے آپ دیکھیں بہت زیادہ سردی بھی بہت گرمی بھی ہیں ایسی پروپس ڈیولپ کی جائیں کہ جو اس محولیات کو بھی سہ سکیں اور یہ ہمارے جو ڈیولز سینٹر ہیں ٹرنڈو جام میں فیصلہ باد میں اور پشاور میں یہ سہر اسی کام پر لیں گے اور نئی جو ڈیولپ کرتے ہیں وزارے پہلی سے بہتر یہ تبھی مارکیٹ میں آئے گی اب جو فارمرز جی ہر سن نناتے ہیں اس سے فارمرز سیڈ لے کے جاتے ہیں اور یقین ہر سن جب آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سیڈ لیا تھا اس سے ہماری زیادہ پرڈکشن بڑی اتنی ہماری کمائی اور انکم بڑھ گئی تو یہ تو ایک پروسس چلتا رہے گا ابھی میں ذکر کر رہا تھا جی جی جو نیا ریر ایلیمنٹ ہے جو مولیبیدینم 99 کو باقی کنونشنل ریڈیو سیٹوپس ہیں جو ان سے میڈیگل کا کنسر کا علاج کیا جاتے ہیں اس کی کھوڑ جاری ہے یہ دیکھیں ریر ایلیمنٹ بہت ایکسپنسیو ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو میڈرل سینٹر ہیں یا انسٹیک کے اندر میڈیل گروپ ہیں اسی کام میں لگے جاتے ہیں اگر ہمیں پاکستان سے مل جائیں جیسے بتار بھئی سستے سستہ ٹیکہ جو ہمیں ہے وہ نو لاکھ روپے کا پڑتا ہے پاکستان میں اگر باہر سے کریں تو پتہ نہیں سبتر اسی لاکھ کا ٹیکہ پڑھتا ہے اگر آپ کے ملک میں مل جائے اس کے پروسسسیم کوئی مشکل کام نہیں ہمارا تیس سال کے تجربہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہم شکایت ہے آپ شائع ہیں جو آپ کی ترقی بھی ہوتی وہ بتانے سے خوف دارتے ہیں پہلے یہ عالم یہ تھا کہ نیوکول روپ کے بارے میں بات کرنا ایک فرد جرم ہونے کے مترادف ہوتی تھی تو ہم نے توڑا دکٹر انسر پرویز کے دوانے میں کہا کہ آپ انٹرویو دیں تو پھر پھلا اور انٹرویو دیا پھر اور انٹرویو کیا پھر ہم نے کئی سمنار کیے ان کے ان کے صدارت میں تو نیوکول سائنس جو ہے ہم نے سارے اخبارات کو جمع کر یہ کہا کہ یہ جو میٹمی پروگرام ہے کیٹو کا کیٹو کا پاور پلا کرا چی کوئی خطرہ نہیں یہ کلیئر کٹ انہوں نے اکباس کرا لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو وقت آگیا ہے جو آپ کی صلائیت ہیں نیوکول سائنس دانوں کی وہ صلائیت بروی کار آئیں اور وہ عام پبلک تک عام کاشکار تک عام جو بھی آپ کا ذمیدار ہے اس تک پہنچیں تاکہ یہ جو مشتد دور آرہا ہے جیسے فوڈ سیکوریٹی کا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے ہمارا یہ خیال تھا کہ جس وقت ہم بہت زیادہ میرے خیال ہے کہ یہ بات شاہد اللہ کو پسند نہیں آئی کہ باب باقراد تن کے کہتے تھے کہ اگر دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان جو ہیں فوڈ سیکوریٹی کے اندر ہمارا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اناج ہم اپنا بناتے ہیں سبزی ہم اپنی ہوگاتے ہیں چامال ہم اپنا کرتے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اب یہ کہا جا رہا کہ پاکستان ایک 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 جو فوڈ سیکوریٹی کے معاملے میں پھر آپ کیا پرام پہلے بتائیں پھر دکٹر خلیل صاحب سے پوچھوں گا جی مرس صاحب جتے ہیں ہمارے سینٹر سینٹر وہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت کیا ہے ملک جو دکٹیاز جی پرانے سسٹم میں چھوڑ کے وہ چیزیں ایڈاپٹ کریں جن کو دنیا پر اپنا آکے بہت آگے جا رہی ہیں اور جس تر دیکھیں ہمارے نیکلر میڈیکل سینٹر ہیں جس طرح یہ تحقی کر رہے ہیں جو بات پہلے پرام میں کی ہے وہ تو بہت ہی امپریسی تھی انہوں نے جو ہائیڈرو آئیسوٹوپ ہائیڈرو میں ہمارے انعام ملا ہمارے تسنیم صاحب کو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر وہ زمین کی سطح پر ایک لہر بن جاتی ہے جو پانی کو جز ہونے سے روکتی ہے تو اگر وہ ڈیل کر لیے جائے تو پانی نکل جائے گا تو خیرپ ناتین شاہ مہر اور دوسرے علاقے جات پانی نہیں ہوئی اگر ہو جاتی تو ابھی تک جو آدمی بے سر سمان پڑے ہوئے ہیں وہ پھر ہم نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ آپ یہ ٹیکنیک استعمال کریں تو ممکن اگر وہ استعمال کریں تو یہ معاملہ بہت جلدی نمٹ جائے گا جی اس طرح سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آم ہونے جائیے بلککو یقین آپ کی بلکو صحیح ہے دیکھیں مختلف طریقہ جو آدم تسلیم صاحب نے بتایا وہ کو بڑے آسانی سے اس طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہاں بہت ظاہر ہے جیر گہری کوئی جگہ چڑھانا تو روک لیں پتھر دیزار بھی اور بھی کئی طریقے ہیں جن میں نیوکلی ٹیکنیک سکتے ہیں رابی تو استعمال نہیں ہو لوگ پرشان رہے اور آپ حکومت نے کہا نہیں اور آپ آگے ظاہر ہے کہ سانجدہ ہیں آپ اپنے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتے نا ایسی ہے مطلب آپ اپنی حد تک ہمارے اپنی پروجیکٹ ہیں جو مطلب ظاہر اپنی پریاریٹی کو مطابق بناتے ہیں اور جب بھی کہاں بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر میں جانگ چیز کیا سو이야 جو جو ابھی محسن نے کہا ایک بڑا ہواسہ ہے اس کو ڈیلیوٹ کیا جائے کہ یہ تو اتنی بینیفیشل ایگری کلچر میں میڈیسن میں انڈسٹی میں ہر ہر جگہ پہ اس کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں اور اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو سٹوڈنٹ اس طرح موٹیویٹ ہوتے ہیں اب دیکھیں اس کانفرنس کے ذوران بھی اب سٹوڈنٹ نے بہت زیادہ اس بات کا اظہار کے ہے کہ ہم بھی نیوکلر کے فیلڈ کو اڈاپٹ کریں گے اور اس طرح آئیں گے ادھوئیس سے پہلے ایک تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے جانتے لوگوں تو جی آپ اس کے بعد میں ہمیں پر ایک لے نا ہے پھر ہم پیجاب ڈاکٹر محمد طاہر خلیل صاحب کے بعد جائیں گے جی ایک مددہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی مرزی صاحب مزید بات آگے بڑھا رہے ہیں جی ڈاکٹر محمد طاہر خلیل صاحب سے ہم جب بات کریں دوبارہ ان سے گزائش کریں گے کہ جو سمینار انہوں نے یہ جو کانفرنس انہوں نے منقد کی ہے وہ ایک تو اس کی تشیر زیادہ ہونی چاہیے ابھی اور بھی ہونی چاہیے کتاب کی شکل میں میں خیال میں وہ پروگرام بنا رہے ہوں گے کتاب کی شکل میں ہو انگریزی جو ہے آپ کا مشکل سے جو ہے دو پرسنٹ طبقہ پڑتا ہے پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے وہ پھیلنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس سے سے میں کوئی آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں کہ جو جو اس کی پروسیڈنگز ہیں جو اس کی مقالاجات ہیں جو کہ پڑے گئے ہیں اس میں اس میں اس کانفرنس میں اس کو آپ کس طرح سے عوام تک پہنچائیں گے فرمائیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا سب سے امپورٹنٹریز ہوتی ہے کہ اس کا فالو اپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی اس کو ہم ایڈاپ کرتے ہیں تو اس کو ہم فالو اپ اس پر رکھیں فالو اپ کے لیے سب سے امپورٹنٹریز ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں تو یہ وہ پروسیڈنگز ہوتی ہے یہ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور جتنے بھی پیپرز آئے مقالاجات ہم نے پرابر سپیکر سے ان سے کھائے کہ آپ پرابر اس پارٹمنٹ ملا کے اس کو ہمیں دوارا پیپر فل سببیٹ کریں کچھ لوگوں نے تو سببیٹ کر دیا ہے کچھ لوگ کریں گے تو اس کو پروسیڈنگ کے طور پر لائیں گے اور میں نے ایک چیز یہ بھی کہنی تھی اس کامسر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو جو اسے کانسر دپارٹمنٹس ہیں جو پاکستان گورنمنٹا پاکستان کے ہیں یا میں سٹریٹیجی کے اورنیزیشن کے ہیں ان کو ہم اسے بھیجیں گے ان کے ریکومنڈیشنز کی لوگوں نے کیا کوئیسنز کی ہے میں یہ پہر آپ سے جو گزائش عدب سے کر رہا ہوں کہ تاریل صاحب مستق یہ ہے ہماری قوم کا کہ ایک زمانے میں پاکستان پاکستانی دستان میں فارسی زبان تھی جی اور فارسی زبان جب کوخط انگریز نے جنبش کلم جو ختم کی تو ایک مہاورہ بنا کے پڑھو فارسی کوئی آدمی سننے کو تیار نہیں تھا اب انگریزی جب پڑھی جاتی ہے تو انگریزی کو آپ یقین مان لیجئے کہ جب بھی کبھی ہم لوگ جب کسی کانفرنس میں جاتے ہیں اور وہاں پر پاکستان کی بات کر رہے ہیں ملک دعا غیر ملک میں جائیں تو پھر وہاں تو انگریزی ٹھیک ہے تو لیکن جب ہم جاتے ہیں یورسیٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں جب ہم انگریزی بولتے بولتے اگر ہم اردو بولنے لگتے ہیں تو وہاں پر تالیاں پڑتی ہیں اس لیے کہ وہ کمیونکیشن گیپ جو ہوتا ہے انگریزی کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہم ان کے زبان میں جب گفتو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سمجھ میں زیادہ آتی ہے تو میں یہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اردو کی پہلی جو کتاب تھی نیوکلر پر جو میں نے لکھ دی پاکستان اٹامیک انرڈی کمیشن پر جو آپ کو پیش کی تھی اب یہ دوسری کتاب جو آپ یہ جو سمینار کا اگر آپ مجموعہ کریں مقالجات کا تو یہ دوسری کتاب بن سکتی ہے اور جو آپ ہیلپ ہم سے اگر لینا چاہیں تو ہم اس میں دے سکتے ہیں آپ کو ہیلپ تو اب آپ فرمائیں کہ آپ کے کیا ارادے ہیں کہ آپ کو صرف اسے انگریزی میں رکھیں گے تو یہ محدود رہے گی اگر اردو میں کریں گے تو یہ پھیلے گی جی اب فرمائیں آپ نے بلکل انسائی کا کہ ہمارے دو فورم ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ٹیکنیکل فورم ٹیکنیکل فورم کا مطلب ہے ہم جو پارٹنٹ بغیر ہمیں بھیجیں گے تو وہ تو انگریز میں چلے گا اور وہ بہت ضرور یہ اچھی پروسیڈے کی جو بہر بھی کنٹریز کو بھیج سکتے ہیں دوسری چیز ہے کہ یہ جو اگر ہم پبلک کیلئے کریں یا اسٹرینٹس کیلئے کریں تو آپ کا بہت اچھا ایڈیا ہے اور آپ کی پوری ہلکی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپر کی تو ہم اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ اور اس کو دہت زیادہ پروسیڈے کریں گے اور اس کی پوبلکیشن زیادہ بڑھ جائے کہ اردو میں ہونے کی وجہ سے اور ہم یہ آپ سے ہوادہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو اس کی جو جو آپ اردو میں کریں گے اس کی چیزہ چیزہ الفار ہم اپنے اپنے پروگرام میں نشر بھی کریں گے آپ کو بیچ میں لے کر اور اس پر بحث کریں گے ہم ایک دفعہ ہم خود پڑھ لیں پھر اس کے بعد میں ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ بھئی آپ نے اس میں یہ کیا بات تھی یہ کیا بات تھی تو اس طرح سے اویرنیس بڑھے گی اور ہم اس میں یہ بھی کوشش کریں گے یعنی کر سکتے ہیں جب آپ کہیں گے تو اب کیونکہ سارا پروگرام تو ہمیں تو اب اس پورے سال کا پروگرام ہم نے ابھی دیکھا ہے آپ کا تو ابھی جیسے اب ہم جا رہے ہیں تو آپ کے سب کئی بہار تو آپ اگر نہیں اگر ہم آپ کے پروگرام کو بھی پھر پہلے سے لوگوں تک ہمیں پہنچانا پڑے گا تاکہ وہ لوگ پھر ہمارے جیسے یورو سیڈیز ہیں وہاں جا کر آپ کو آپ کا لیکچر ہو جائے وہ ایک سمپ کر لیں آپ کے ساب باتیں محسن صاحب کر لیں بقار بڑھ صاحب تو بہت اچھا ان کو خوش ہوتے ہیں میں اس طرح کی محفلوں میں جانے میں تو آپ بھی میں آپ میں بہت فرق محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے پہلا جو پروگرام تھا اس پروگرام کے مقابلے میں آپ کا جو جو لبو لہجہ ہے بہت پورا عدمات ہے تو اب آپ فرمائیں کہ ہم کئی طرح سے آپ کی مدد کریں گے لیکن اب یہ بتائیے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں جو خاص باتیں وہیں ہیں جو مقالعجات آئے ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے یہ ہو گئے ہیں سارے مکمل آگئے ہیں یا ابھی اور لوگ آپ جو ہے کانفرنس کے بعد بھیجیں گے اس میں مقالعجات تو زیادہ تر نہیں آئے کیونکہ ہم نے ایکسٹرٹ مانگا تھا شروع میں انہوں نے ایکسٹرٹ دیا ہے اس کے میں بک سابتی ہے وہ کو اس کو پبلش کی ہے وہیں پہ دیت کانفرنس کی تھی پروسیڈن کے لاتی ہے وہ اس کے بعد ہمارے مقالعجات اب آ رہے ہیں ابھی زیادہ نہیں آئے جیسے ہی آکے پورے کمپائلیشن ہوگی اس کی اتخاص پارمنٹ میں تو ہم آگے پہ اس کو انساءاللہ پروگیٹ کریں گے اس کو ڈسٹریبوٹ کریں گے انہوں کو پبلش کریں گے کیوں گے آج ڈاکٹر محمد محمد صاحب فرمائے ہیں کہ آپ جو جنرل سیکیٹی کے حصے سے جو جو من پاور بلڈنگ من پاور کی تذبیت کر رہے ہیں یا ان کے ان کے اوورنیس کو بڑھا رہے ہیں تو اس سے صلح میں آپ کے پاس اور کیا تجاویز ہیں جو آپ آپ کرنے جا رہے ہیں جی بیسیکلی ملک کی ترقیق کیلئے بڑا ضروری ہے کہ ہم سائنسی تحقیق میں انویسٹ کریں اور ایسی افرادی قوت کو پیدا کریں جو کہ ملک کی ٹکنالوجیکل یا فنی جو ٹکنالوجیز ہیں ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں اور سائنسی جو مہارت اور جو کالڈریشن چاہیے تو الحمدلللہ پاکستان میں اس چیز کے لیے بہت سی اب یونیسٹریز بھی اور اس میں جو نوکلل سائنس لیٹریشن پیاس آپ نے نام لیا تھا تو وہ کافی اس میں ایڈوانس ہے اور پیاس کا نمبر اس وقت دنیا کی جو ٹاپ رینکنگ یونیسٹریز ہے اس میں تین سو انکتر نمبر جو ہے یعنی کہ ٹاپ ٹاپ پائپ ہنٹر کے اندر اندر جاتی ہے تو یہ بڑا حوائل یہ باعثیں اتمنان ہے کہ پاکستان کا مقام اب ٹیکنکل شعبے میں دنیاں بھر کی اچھی رسکرین کے اندر ہمارا نام بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب یہ آپ نے کانفرنس کیا ہے اس میں آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس اون ڈی اپلیکیشن او نیکلو ٹیکنیکس یہ آپ نے جب کیا ہے تو پھر میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے فوائد جو ہیں عام آدمی تک پہنچنے چاہیے جو آپ نے ٹیکنیکس ایجاد کی ہیں یا وضع کی ہیں یا ان کو اثر نو جو اگر دوسرے ملکوں کے ساتھ ملک بنایا ہے تو وہ اس کے فوائد ہمارے عوام تک جانے چاہیے ابھی تک یہ ایریگیشن میں جب میں ایک ویڈیو میں نے بھیجی تھی نیم صاحب کو جو وہ چیرمن تھے تو جو جو اسرائیلی جو وزیراعظم تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ٹیکنولوجی وائز ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ہم صرف پانی اس پودے کو دیتے ہیں جس پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے عدر وائز ہم اپنا پانی زائر نہیں کرتے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی وہ بہت ترقی آفتہ ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں ہم اس مقام پر کبھی پہنچ سکیں گے زندگی میں جی الحمدللہ کے کہتے ہیں ہم بھی یہ بلکل یہ بڑے اتنان سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک علم اور مہارت کی بات ہے تو یہ علم اور مہارت اب پاکستان میں بھی دستیاب ہے اس کی ضرورت ہے کہ جس طرح جس طرح آپ ہماری حل کر رہے ہیں کہ اس کو نشرو اشارت کے ذریعے مختلف شعبہ جات زندگی میں پہنچیں یہ چیزیں پہنچیں اور میوچل کلیبریشن یعنی باہمی کلیبریشن بڑی ضروری ہے انڈسپری کی اور تعلیم شعبہ جات ہیں تاکہ مل جل کے مل کی ترقی اور اس کی خوشحالی میں کنٹریبوٹ کر سکیں دارس صاحب میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ ایک تو آپ کے ہاں پر جو ہمارا ایک جب ہم جب نیوکلل ٹکنولوجی میں ترقی کر رہے تھے تو ہم نے وہ ایک جو پولیسی وضع کی تھی کہ بھئی ہمیں اپنا پروگرام کو خفیہ رکھنا ہے تو وہ جو خفیہ پن جو ہے وہ آج بھی بہت زیادہ نمائیہ ہے تو اس کو میں بریک کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پبلک تک پہنچانا چاہتا ہوں کب سے کب سیویل ٹکنولوجی کی حد تک اور میں بہت کوشش کرتا ہوں جہاں پاکستان نیوکلل سوسائیٹی کر رہی ہے مجھے تو معلوم نہیں تھا اب جب انہوں نے بورڈ آف گورنہ کا ممبر بنایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دلچسپی خود بہت بڑھی تو میں اس لیے کہہ رہا چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیں زیادہ زیادہ اس میں زیادہ جدوجہت کرنے چاہیے جو ابھی تک کامیابی ہو گئی ہے اس کامیابی کو عوام تک پہنچانا ہمارے لئے بہت ضروری ہو گیا جی جی برگوز آپ صحیح فرما رہے ہیں اور پاکستان نیوکلل سوسائیٹی کے بھی اگراز و مقاصر جہی ہیں کہ پیس فل اپلیکیشن آف نیوٹریس سائنس ٹیکنالوجی کی ہم نشہ اور اشاہت اور اس کی اویرنس بڑھائیں اور بہتنا میں اطفاہ کرتا ہوں آپ کے اس حیال سے اور ملک کی ضرورت بھی ایسی ہے اور ایسا ہی ملک میں بھی سوچا جا رہا ہے جیسا ہم پانی پورا پورا لگا دیتے ہیں پانی ضائع ہوتا ہے فصلے بھی ضائع ہوتی ہیں درپ سسٹم لاتے کے ہیں جو میں نے کب دیکھی تھی درپ سسٹم سمویر نائنٹین ایٹیز میں دبائی کے اندر جو جارہا تھا ابو دابی سے جاتا تھا اور تمام شارجہ تک جارہا تھا درپ سسٹم تو ابھی تک تو یہاں درپ سسٹم بھی نہیں آیا بڑھ صاحب آپ فرمائیں یہ میں درپ سسٹم کی بات کی ہے اور وہ تو خود آگے ہیں درپ سسٹم سے میں کیوں کہ آپ کہہ رہے ہیں وقت تھوڑا رہا کیا بڑی ضروری اپنی بات بیچ میں کی انڈسٹری کے لوگوں کو انوائٹ کرنے کی آئے تو نہیں اس کانفرس میں زیادہ لیکن ہم نے جو پروسس شروع کیا انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ میں لیوزنا ہوگا رہا تھا انجینئر انڈویلمنٹ بورڈ سے ہماری میٹنم ہوئی ایک اور تھی جو سولر پینل کو میں وہاں پہ گیا آگے آپ ڈسکس کریں تو ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ پہلے ہمارا صرف وہی طرح سیمینار کر لیتے تھے اور سائنٹیفک اب ہم اس سے نکل کے پروجیکٹس کی طرف جا رہے ہیں اب دیکھیں ہمارے جیسے آپ باشرل ہمارے ٹیکنیکل بورڈ کے ممبر ہیں اس طرح ہمارے انڈسٹری لس بھی ہیں یہ ایک سٹیل میر کے مالک بھی ہیں اور ایک صاحب ایسے جیسے آپ کا چیمبر آف کامرس جتے بھی ہیں ان سے بہت دیر قریبی تعلق ہیں ان سے آپ کا تعلق بڑھائیں گے میں اگر آپ کو پرپوس کروں کہ ہم ایک رش پروگرام بنائیں کہ ہم جو آپ سب لوگوں کو لے کے چلے جائیں سارے چیمبر آف کامرس پر پاکستان کے وہ وہاں جا کر آپ اپنے لیکچر دیں ایک گھنٹے کا بس کافی ہے ایک آدمی ایک جگہ چلا جائے دوسرا دوسرا جائے اگر آپ سہل جائے تو پورے جیسے آپ جیسے گولڈن بیلٹ ہے آپ کی جو گولڈن ٹرائنگل جیسے کہتے ہیں گجرات گجرات گجرہ والا اور سیالگوٹ یہ بہت آپ سے استفید ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پھر جو سندھ میں آ جائیں سندھ میں تو اس وقت تباہی مچی ہوئی ان کی مدد ہو سکتی ہے تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑے پیمانے پر کرنا پڑے گا جو اس کے لئے کمر کرسنے پڑے گی اور اور ہمت سے کام دہنا پڑے گا اور بہت مغز ماری بھی ہوگی اور بہت زیادہ کام بھی ہو سکتا ہے ترقی بھی ہو سکتی ہے یہ بڑھ ساپ یہ ہماری انڈسٹرل دیوارڈمنٹ بات بھی ہو چکی ہے وہ بھی ہم نے سیالگوٹ میں پچھلے بہین ایک رکھا سیمینا کوسٹ کارٹنشل نومبر میں کریں گے سرجکل گولز کے اوپر اور دیوائسز ہیں ان کو بنانے کے اوپرالیٹی ہماری بات سلت رہی ہے سیالگوٹ میں نیکس انشاءاللہ نومبر کے اندار سیمینا رکھیں گے اس میں انڈسٹرلی کے لوگ دیفنیٹلی رہا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر محمد تاہیر خلیق صاحب آپ کا برحال آپ میں یہ جذبے ضرور پیدا ہوئے جسے آپ نے ہمیں بھی شامل کیا تو اس سے جو میڈیا متحرک ہوگا آہستہ آہستہ اور پھر وہ یہ ساری باتیں اگر پورے کیونکہ میڈیا کا تو کام صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے لڑاتے ہیں پاور پال گیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں کسی کا سر میں درد ہو گیا ایک ریڈر کا اس کا ذکر کر رہے ہیں یہ باتیں جو اتنی اہم ہیں اس پر کو میڈیا ذکری نہیں کرتا تو آپ کا ساری خلی صاحب کا جو انیشیٹیو ہے میں اس کا انڈوس کرتا ہوں ڈاکٹر محمد محسن صاحب سے آج ہماری گفتگو ہوئی ہے ہم اس میں بہت زیادہ ہم اس میں انرجی محسوس کرتے ہیں ہم ان میں سپارک محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت متحرک ہونے کو تیار ہیں وقار بڑھ صاحب میں پہلے ہی بہت زیادہ سپارک ہے تو ہم تینوں ہزارت کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اجازت لیتے ہیں اور پرگرام کا ختم ناظرین آج کے لئے اتنا ہی آئندہ پرگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ